اچھا جی اب یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں ایک تو نمبر ون ریزنز ہیں دارک پاس کی وہ آپ نے بتانی ہے اس کے باس جو ہے وہ برائیٹ فیوچر کے جو پروسپیکٹس ہیں اس کے بیچے فیکٹرز ہیں وہ بتانی ہے ساتھ اپنا سلوشن دینے ہیں کہ وہ برائیٹ فیوچر ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تین چیزیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ چھ ساتھ پوائنٹ ہر ہیڈنگ کے نیچے آئیں گے چھ ساتھ اس کے اندر ریزنز آ جائیں گے چھ ساتھ فیکٹرز برائیٹ فیوچر کے اور پھر چھ ساتھ جو آ جائیں گے سلوشنز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ابھی پریکٹس کے دوران آپ نے اراؤنڈ ٹوئنٹی پوائنٹس آتی ہونے چاہیے لازمی طور پر ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو لیکن یہاں پہ ایک چیز جو اڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سلوشنز یا ریکمینڈیشنز لکھیں گے تو دو لفظ ہیں وہ آپ نے صرف استعمال کرنا ہے اس سے ہٹ کے آپ نے استعمال نہیں کرنا شہر میں نے یہاں پہ لکھا ہوگا کہ ہی پہ نہیں ہے اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے آپ کے پاس ایک آہ نمبر فائیو ہیڈنگ دیکھیں آپ اس کی کہ فردہ سٹوٹیجیز ارنیڈیڈیٹو میٹیگیرڈ ایمپیکس اوکویٹ نائنٹین ان پاکستان پاکستان میں کوئی نائنٹین کے جو ایمپیکس ہیں اس کے اوپر ایک ایسے تھا اور اس میں سلوشن دے رہے ہیں جب بھی آپ نے آؤٹلائنگ دینی ہے اور اس کے اندر سلوشن لکھنی ہے تو آپ نے شود اور مست یوز کرنا ہے دیس شود بی ڈان دیس مست بی ڈان دیس شود بی ڈان دیس مست بی ڈان اس کے علاوہ کین ہے کچھ بھی آپ نے یوز نہیں کرنا اس کو دیکھیں نمبر بھرمینڈ مست ایمپروو ہیلس کے سیکٹر تو انویسمنٹ ان بیٹر فسیلیٹیز مست کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد جو لازم اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر شود استعمال ہو رہا تھا فیچر اس ڈیجیٹل انڈا گورنمنٹ شود انٹریوس ڈیجیٹل سویسز ان اکنومک اینڈ ایڈوکیشن سیکٹرز امیس تا پینڈیمک ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی سلوشنز لکھنے ہیں تو آپ نے شود اور مست یوز کرنا ہے یہ دو لفظ لکھنے ہیں ٹھیک ہے فورجمپل ہم یہاں پہ آتے ہیں میں ایک دو لکھ کے دکھاتا ہوں کہ اب اس کو کیسے کریں گے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں فورجمپل کہ پولیٹیکل پارٹیز مست انشور ڈیمکریسی بدین ٹھیک ہے نا جی ہم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آہ لیڈرشیپ پاکستان شوڈ فوکس آن اکراس دا بورڈ اکاونٹوپلیٹی ٹھیک ہے تو بیسکلی جب بھی آپ نے سلوشنز ریکمینڈیشنز بھی فرورد دینا ہے تو آپ نے اس کے اندر شود اور مست یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں جی ہونا ہوتا ہے لیکن کہ آپ نے سلوشن دیتے ہوئے شوڈ اور مست یوز کرنا ہوتا ہے بلکل جیسے آپ ایک پولیسی دے رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے ایک سلوشن آ رہا ہے آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ویفر ویڈ آ رہا ہے آپ اس کو امپوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہی ٹون ٹون جوز کرنی ہوتی ہے اچھا جی اب ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کی آؤٹ لائن میں آپ کی آؤٹ لائن میں جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ تمام پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہر پوائنٹ ایک پیرا گراف کو شو کر رہا ہوتا ہے اسی آؤٹ لائن کو دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اب اس میں نمبر ون کیا آپ کی جو انٹرڈکشن ہے ٹھیک ہے اس کے پیرا گراف بنتا ہے اس کے بعد جو آپ کی دوسری ہیڈنگ آ رہی ہے یہ آورویو ٹائپ ہے اس کو اگر آپ چاہیں گنور کر دیں ابھی کے لیے نمبر 3 ہیڈنگ کو دیکھیں اب نمبر 3 ہیڈنگ ہے تو اس کے نیچے کتنے پوائنٹ ہے آٹھ پوائنٹس ہیں تو یہ آٹھ پیرا گراف بن جائیں گے جو فرس پوائنٹ ہے اس کا فرس پیرا گراف بندے گا دوسرے کا دو پیرا گراف پھر تیسرے کا چوتھے کا یہ سارے پیرا گراف ہیں تو آپ نے جب آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ خیار لگنا ہوتا ہے کہ اس کے جو لیندھ ہے وہ مناصر ہونے چاہیے ستارہ سے اٹھارہ پیرا گراف سب کچھ چاہیے تو دیٹ مینز کہ آپ کی آؤٹ لائن میں جو ٹوٹل پوائنٹس ہیں وہ ستارہ سے اٹھارہ ہونے چاہیے کم از کم یہ ڈسکرپٹیو ایسے کے لیے ریکوائرمنٹ پیپر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ فرمولا اس کو اپنے یاد رکھنا ہے اب یہ پریکٹس کے لیے آپ لوگ زیادہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کلم چلے آپ کا ہاتھ سیدھا ہو غلطیاں کریں وہ ٹھیک ہوں تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے آپ جتنا چائنے لکھیں اس کے اندر ملک یہ کہ ستارہ اٹھارہ سے اوپر آپ لوگ لازمی کیا کریں پریکٹس کے دوران بٹ یہ فرمولا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک پیرا گراف صpełokراہ ہوتا ہے تو یہ آٹھ ٹھین پیرا گراف یہ بن جائیں گے اب اس کے بات اگر کوئی ہر کرنگ دے گا ہے اور اس کے نیچےس سب پوجیہ ہی نہیں ہے اس کے نیچے ہم نے دیکھے اس کے نیچے کوئی سب پوائنٹ کے نیچے لکھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی ہیڈنگ ہے اور اس کے نیچے سب پوائنٹ نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ ایک پیرا گراف ہوگا سمجھا یہ بات کی بیسی کے لیے یہ جو نمبر ٹو ہیڈنگ ہے یہ ایک مکمل پیرا گراف بن جائے گا نمبر پیرا گراف اسی کو پر بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم گنتے ہیں اب جی میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے سلیوشنز لکھنے ہوتے ہیں اور اگر آپ سے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے یہاں پہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو آپ نے لکھے تھے سلیوشنز ریکمینڈیشنز ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ نے جو ہے پراپر لئے اس کو لکھا ہے اگر آپ سے نہ پوچھا گیا تو اس کا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیڈنگ دیں گے جیسے فرزنپل فائدہ نمبر فور ہیڈنگ ہے دا وی فرورڈ اتنا لکھ کے آپ نے اس کو انڈرلائن کر دینا ہے مارکر سے جس بی فور یور کنکلوشن بس اتنا سا لفظ دیکھ دینا ہے اور یہ آپ کا ایک پیرگراف باندے گا جتنے بھی سلیوشنز آپ دینا چاہیں گے جتنے بھی آپ کے پاس آئی ڈیاز ہوں گے کہ ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے کچھ سلیوشن دینے ہیں کوئی پرپوزرز دینے ہیں کوئی پیش کرنی ہے وہ کسی ایک پیرگراف کے اندر آپ کر سکتے ہیں اب یہ کے لئے اتنا یاد رکھنا ہے وہ پیرگراف کے اندر جب ہم جائیں گے مزید ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کو ٹھیک ہے اب اگر آؤٹلین کے حوالے سے کوئی انفیجن ہے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کوئی سرپے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی کے لیے جو ہے وہ آج آپ کو ایک کلاس میں ایک اور آؤٹلین کروائیں گے ٹھیک ہے اور جو آپ کے انٹرڈکشن کا لیکچر ہے وہ کل پہ جائے گا ٹھیک ہے انٹرڈکشن جو ہے وہ ہم کل کریں گے ابھی ہم ایک آؤٹلین لیں گے ایک ٹاپک لیں گے اور اس بھی ہم یہاں کلاس کے اندر ہی پیکٹس کریں گے اس کی میں ابھی سکرین شیئرنگ آف کر رہا ہوں دو منٹ کے لیے میں ٹاپک نکال لوں کوئی سوال ہو کر رہا ہے ہاں جی اگر پراؤز ان کونس پوش ہے تو وہ ہی دینے ہیں آپ نے ٹھیک ہے مجھے ایک ٹاپک دیکھنے دیں کہ کونس ٹاپک آپ کو جو ہے وہ پیکٹس کروانا ہے ابھی کلاس میں چلیں ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر کیا خیال ہے ایڈوکیشن کا جو ٹاپک اس کو لیتے ہیں اور آج اسی کے اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے مجھے یہ دیکھنے دیں گے اچھا جی میں آپ کو ٹاپک دے رہا ہوں ایک ہاں جی کیا سوال کچھ ہے سر اس میں فرق تو نہیں پڑتا کہ ایک ہیڈنگ میں سب ہیڈنگ زیادہ ہوں اور دوسری ہیڈنگ ہاں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ یہ چیز امپورنٹ ہوتی ہے آگے جاگے اس کو ہم دسکس کریں گے کہ سم ٹائم آپ کے پاس آہ دو چیزیں پوچھی گئی ہوتی ہیں سم ٹائم جو ہے وہ ایک ہی چیز پوچھی گئی ہوتی ہے یا سم ٹائم تین چیزیں پوچھی گئی ہوتی ہیں فرزم پل جیسے آپ کے ٹاپک تھا کہ گلوپل وارمینگ کاؤز ایفیٹسن سلوشن اب تین چیزیں پوچھی گئی ہیں تو اس میں آپ بیلنس کر سکتے ہیں چار پانچ چھے چار پانچ چھے جتنا چاہیں کر سکتے ہیں کچھ ایسے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں پوچھی گئی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو سم ٹائم خود سے کنا کچھ چیزیں ایڈ کرنے پڑتی ہے اس کے اندر آپ ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں اس کے نیچے ایک یا دو پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ ایڈیشنل ہوتا ہے اب وہ چیزیں جو ہے وہ ہم جب ڈیفرنٹ ٹاپکس کریں گے نا انشاءاللہ اس کی آپ کا مکمل ہوگا اس کے بعد آپ پوچھے ہوگا ٹھیک ہے سر اب آپ نے میجر ہیڈنگ ریزنز میجر ہیڈنگ اس کے نیچے سابہ ایڈنگ ان فارم اپ سنٹنسیس کی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جو آؤٹلائنز سابہ ایڈنگس آر خیز سویل سمجھ نہیں آیا آپ آڈیو بولنا چاہتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ ہیڈنگ بھی دیتے ہیں اور سابہ ایڈنگ ہاں یار یہ ہوتا ہے فورمیٹ کے لئے دیسے استعمال ہوتا ہے اچھا چلیں ہمیں بات کر لیتے ہیں کہ یا اوٹلائن کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ بس آؤٹلائن ہے یہ جو ہے مرمو لگتے ہیں یہ فریس کی فرم میں نمبر فور کو دیکھنے یہ فریس کی فرم میں بچ ان کی جو نیچے ہیں وہ سینتنس ہیں اب ہم سینتنس کیوں لکھتے ہیں اس کی کیا ریزہ نہیں ہے ہم فریس کیوں لگتے ہیں جب آپ آؤٹلین بناتے ہیں اور آؤٹلین آپ اسے میں لکھتے ہیں اور آپ نے اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو اکیسی میں دیکھتا ہے وہ اب کا کیا ہوتی ہے آؤٹلین ہوتی ہے تو آپ کی آؤٹلین کو پڑھنے کے بعد وہ بہت ساری چیزیں جس ہے اس کا ہے لائک آپ کا جو لینگویج ہے وہ کیسی ہے نمبر ون کیا آپ کو مکمل کمانڈ حاصل ہے آپ کریکٹ اور رائٹ قسم بھی جو لینگویج ہے ایڈکیٹ قسم کی لینگویج ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے نمبر ٹو جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے آپ کی اس طرح کے ورڈ سیلیکشن کر رہے ہیں وہ چھیک ہے کہ نہیں ہے کونٹیکس کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں ہے اور بہت نہیں ہے کہیں پہ گلتی تو نہیں کر رہے اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کے ایڈیاز بگرہ ہیں جو پوائنٹس ہیں آپ اس میں جس کس کریں گے وہ کیسے ہیں جیٹ مینز کہ جب ایگزیمینر آپ کی آوٹ لین کو پڑھتا ہے اور آپ کی انٹرڈکشن پر موو کرتا ہے تب وہ آپ کے بارے ایک ایمپریشن بنا چکا ہوتا ہے اور اگر آپ کی آوٹ لین کے اندر سینٹنس لکھے گئے ہیں تو جیٹ مینز کہ آپ نے اس کے اندر ایک مکمل لینگویج استعمال کی ہے سینٹنس جو لکھے ہوتے ہیں اس کے اندر ور بھی ہوتا ہے ہلپنگ ور بھی ہوتا ہے سارا کچھ ڈیورسٹی ہوتی ہے اگر آپ جس فریز یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی لینگویج کا جو اندازہ ہے وہ نہیں ہوتا کہ آپ سینٹنس کس طرح کا یوز کر رہے ہیں آپ کی لینگویج کیسی ہے کمانڈ کتنی ہے کہ نہیں ہیں یہ چیزیں کلیر نہیں ہوتی ہیں سینٹنسز یوز کرنے سے آپ آوٹ لین کے اندر ساری چیزیں جو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آپ کے ساتھ جسے ٹھیک ہوتی ہیں کریکٹ ہوتی ہیں اور آپ نے ایک لوجیکل میں بنائی ہوئی ہے ریلیونٹ بھی ہے تو جب آپ کا انٹرڈکشن وہ جاتا ہے اس کے پر تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا سمپیتھٹک ہو چکا ہوتا ہے تو دائیٹ مینز کہ وہ آپ کو بیسکلی جو ہے وہ پاس کرنے کی جو ہے وہ فیور میں ہوتا ہے اگر آپ آگے جا کے کوئی غلطی نہیں کرتے تو اس لئے آپ ہمیشہ جو ہے وہ سنٹینسز یوز کر رہے ہیں میں نے ہمیشہ ہی سنٹینسز یوز کیا اور کبھی ایشو نہیں ہوا اس کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ بڑا ایک سیف قسم کا اور آسان قسم کا اپشن ہے ٹھیک ہے اب کے لئے رہے یہ بات سنٹینسز کے حوالے سے جی سہیل آپ کو سمجھ آگے اس بات کی ٹھیک ہے اچھا جی چلے ہم ٹاپک لیتے ہیں ایڈیوکیشن والا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ جو ہے وہ نگالتا ہوں ٹاپک لیتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم آف پاکستان چلیں اس کے اوپر ایک ٹری ڈیمیشنل سٹیٹ میں ٹاپک بنائیں جلدی سے اب آپ لوگ جو ہے وہ سٹیٹ میں بناتے ہوئے جلدی کیا کریں ایڈیوکیشن سسٹم آف پاکستان کے اوپر آپ نے ٹری ڈیمیشنل سٹیٹمنٹ آف ٹاپک بنانی ہے چلیں جی میں ٹاپک بھی یہاں پہ آپ کی چیٹ میں سرینڈ کر رہا ہوں اور سکرین جو ہے وہ دو منٹ کے لیے میں آف کر رہا ہوں موسیقی اپنی 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 ایڈکیشن سسٹم آف پاکستان یاسر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بنائی ہے یہ ڈیمیشنل ہے ڈیمیشنل ہے ڈیمیشنل ہے ڈیمیشنل ہے ڈیمیشنل ہے بتائیں یہ یہ کون کتنی ڈیمیشنل کے سٹیٹمنٹ بنائی ہے آپ میں تین والی کیسے ہے مجھے بتائیں ذرا شاوش ایکسپینین کریں کہ یہ ڈیمیشنل کیسے ہے مجھے بتائیں اچھا 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 کنترول میں اور مجھے مجھے اپرک ہے جہا اس والک ہاں جی یاسر ایک بلکل یہ یا ہر ایک جو تھے ۔ آپ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ تینجیز کے بات کی ہے اور ان تیونجیز کو نمٹنے کے لیے آب نے سلوشنز کے بات کی میششز کے بات کی ہے تو یہ اچھا جی زینب زینب کیٹی ہے حرمہ اکیسہ زینب کیا ہوگا ہے آپ کو آپ کو سٹیٹمنٹ اف ٹاپک ابھی تک آپ کو جو ہے اس میں یہ غلطی کر رہے ہیں آپ دوبارہ بنائے شاہ باش ایک قسم کی اور ریلیونٹ قسم کی اور تری دمیشنل سٹیٹمینٹ او ٹوپک بنائے وہ چیزیں لگنی ہوتی ہیں سٹیٹمینک اندر جس کے اوبر آپ ایسے کر سکتے ہیں اب آپ میں آپ کے سٹیٹمینکو لیتا ہوں آپ کہتے ہیں پاکستانی سسٹم is a long one اب آپ کی سٹیٹمینک اندر ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے میننگ فول ہوتا ہے ایسے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو سٹیٹمنٹ بنے جیس میں کیا لکھیں گے اپنے ایسے کے اندر مجھے نہیں سمجھ جا رہی ٹھیک ہے نا تو آپ اس کے اندر آپ کے پاس ایک اوپن اینڈ ایسے ہے تو آپ اس کے اندر آسان چیزیں لے کر رہے ہیں آپ کہیں کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں یا وہ کام جابی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا بیو ٹو سم ریزنز اور جس کے اسے ملک کے اوپر بہت سے اثرات ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کچھ سٹیپس لے جائیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ بڑا ایک لوجیکل اور بڑا آسان سے جو ہے وہ آپ اس ڈریکشن میں جا سکتے ہیں اپنے ایسے کو لے کر ٹھیک ہے نا آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر وہ چیزیں لے کر آنی ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں جس پر آپ بول سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں امان اللہ کہتے ہیں پاکستان is in a state of crisis hence needs urgent امان اللہ یہ ٹو دیمیشنل ہے تری دیمیشنل بنانی ہے آپ نے جی آپ نے جو ہے اس میں crisis کی بات کی ہے اور solutions کی بات کی ہے ساتھ ہے آپ اس کے ایفیکٹس ہیں وہ بھی ایڈ کریں نا تب جا کے یہ ٹھو ڈی بنے گی آپ ٹھیک ہے شاباش فاطمہ کے دلوشن پاکستان has many ups and downs انسٹر سکشن there are many factors behind the slow growth of education system which are in two meters فاطمہ یہ بھی two dimensional ہے ٹھیک ہے نا کہ پاکستان کا جو education system ہے there are many factors behind the slow growth of education system ٹھیک ہے many factors and slow growth کے بیچے جس کے وجہ سے سم نقصان کچھ نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے لیے جو ہے وہ کچھ measures steps کے ضرورت ہیں اچھا جی انم کہتی ہیں the education system of Pakistan is facing numerous challenges but effective measures and timely implementation strategy can lead the system to better future انم آپ کے بھی two dimensional ہے ٹھیک ہے شاباش کوشش کریں اس بات کو سمجھیں کہ two dimensional اور three dimensional میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں بہت کلیرلی اور بتا چکا آپ کو نورینا کہہ دی ہیں education system is rushing in by the sun slowly however it is a bunch of challenges شاباش بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ سلولی کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ چیلنجز میں موجود ہیں لیکن کچھ steps لے تو بہتر ہو سکتے ہیں شاباشی 3D ہے عزاز کہتے ہیں education system of Pakistan has always been indulgence which has affected the mass mass has therefore a multifested very good شاباشی 3D ہے عزاز کہتے ہیں عزاز پاکستان is at additional level in uh three tiers of education یہ mention کرنے کی ضرور نہیں عزاز 3 tiers of education system that exists in the country progressive measures اور یہ ابھی بھی two dimensional ہے یاسر کہتے ہیں عزاز پاکستان is facing various challenges these challenges affect the education quality yes بالکل ٹھیک ہے however it can be controlled through better effective measures ٹھیک ہے شاباش اچھا جی بیلول کہتے ہیں پاکستان is an over to becoming obsolete there are various reasons behind this however if ٹھیک ہے لیکن still جو ہے مجھے لگ رہا یہ بیلول آپ کی جو ہے وہ 2D میں ہے اور اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ reasons ہیں تو پھر ان reasons کے کچھ effects کو بھی آپ ساتھ ایڈ کریں then اس کے بعد solutions آئیں گے اس کے پھر جا کے یہ 3D بنتی ہے سویل کہتے ہیں پاکستان جی کوئی بول رہا ہے اچھا جی ہاں جی بتائیں سر اگر obsolete کے reasons بندہ اس میں اس میں discuss کر لے تو بیلٹریٹی بن جائیں گی سر کے کس طرح وہ obsolete بنتی جا رہی ہے دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان's education system is on a verge of becoming obsolete ٹھیک ہے there are numerous reasons behind ڈکلائیں کیسے obsolete بند بندہ یہ ہے سر sorry مطلب سر اس میں بندہ یہ discuss کر لے گا کہ وہ obsolete کیسے ہے سر مطلب کے ماد اور پھر اس کے بعد reasons کیا ہے اس کے obsolete ہونے کے اور پھر یہ کہ ان تو اس کو relevant کیسے بنایا جائیں ہاں دیکھیں نا آپ basically کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ obsolete ہے اس کے بیچے تو آپ کو وجہ دیں نہیں پڑے گی نا اس کی وجہ دیں نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ ایک نہیں 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 یہی تو بالا کوسن جانے کوشش کر رہا ہوں دیکھیں جب آپ نے کہا کہ پاکستان's solution system has become obsolete ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو obsolete کے ثابت کرنا ہے تو اس کا evidence دینا پڑے گا اب آپ نے اس کے بیچے reason discusses کرنی ہے کہ obsolete ہونا کی کیا reasons ہیں یہ ایک dimension ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کہیں کہ اگر ہم نے انٹرلیجز نکلنا ہے تو ہم نے اس کے solution دینے اب اگر اس میں آپ یہ ایڈ کریں کہ جو obsolete ہو چکا ہے اس کے reasons اور جب obsolete ہوا ہے اس factors کی وجہ سے کچھ نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کے impacts ہیں implications ہیں consequences ہیں اگر آپ اس کے اندر لے کر آتے ہیں تب آپ کی بن جائے گئی ہے ہنجی اچھا سہیل ٹھیک ہو گیا so your system is going through a crisis affecting country ھم بھلکل ٹھیک ہے many fronts and yes, شاوش امانداللہ کہتے ہیں ہاں اگر آپ کیسان is in state of crisis which has affected the overall head of pakistan very good شاوش آمانداللہ بھلکل three-dimensionally ٹھیک ہے عباس کہتے ہیں ہاں دبیشن system has been conflicting numerous challenges which is the need of the state to withstand on its footing whoever the reason steps ٹھیک ہے اب آس ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہنجی ہنجی ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے اسی کو پر ایک جو ہے وہ آٹنین کنسٹرک کرنی ہے اب ہم جو ہے وہ برینسٹرومنگ کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا وہ چار سٹپس ہیں شاہ واش سب لوگ مجھے وہ چار سٹپس بتائیں چیٹ میں بتائیں وہ کون سے چار سٹپس ہوتے ہیں جب ہم آٹنین بناتے ہوئے فالو کرتے ہیں کٹھے بتا دیں سارے شاہ واش شاہ واش شاہ واش ٹھیک ہے شاہ واش ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ایک بناتے ہیں سٹیٹمنٹ اسی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ رہا سکرین شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک موجود ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوquir ہوں کیا لیماری شخص کی طرح کیا آجتا کیا ملتا کیا برمی ریشتر ملتا شخص برمی ڈیوکیشن سسٹم سیسٹم ڈیو کونکون سے ایسرنس ڈیویلپٹ ڈیویلپٹ سب لوگ بتائیں شاباش کونکون سے وہ فیکٹرز ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا انجی اپس لیٹ کونٹنٹ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سکولنگ سسٹم اچھا آواز آتی ہے کس کا آواز آتی ہے ڈیفرنٹ سکولنگ میڈیم سے آؤ دیٹ کرکولم ہے کرپشن ہے ڈیوکیشن ہے پیورٹی ہے ویری گوڈ انام شاہ باش ڈیوکیشن ہے اچھا میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے ڈیو پوائنٹس ہیں ڈیوکیشن ہے اس کو میں اس کی وجہ سے پیجز میں کھول دیتا ہوں ڈیوکیشن ہے 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 اب ہم لکھتے ہیں یہاں پر ایک منٹ اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں یہ جو آپ لوگ نے پوائنٹس بتایا تھے کہ ملٹیپل ایڈوکیشن سسٹم ملٹیپل ایڈوکیشن سسٹم اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کہ ایک منٹ ایک منٹ یہ کہاں پہ چلے گئے بس کریں اب بس کریں رکھ جائے میں یہاں میں نوٹ کر لو اس کے بعد پھر ہم اگلی سٹیپ پہ جائیں گے اچھا ایس آؤٹ ڈیٹڈ کریکلوم ٹھیک ہے اس کے بعد آگے پاس آتے ہیں کرپشن شاباش اس کے بعد آتی ہے کہ لو بجٹ لوکیشن کہہ سکتے ہیں انم والا پوائنٹ جو ہے ٹھیک ہے انفرسٹرکچر یشوز ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے آپ کے پاس آہ لیک آف ٹیچر ٹریننگ شاباش ٹیچر ٹریننگ یہ پوائنٹس میں آپ لوگ کے لیے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ملیں گے اچھا جی اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکہ پریسرچ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نومک ایسیوز ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورٹم پولیسیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا جو ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے اچھا جی اس کے اندر مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کیا ایڈ کر سکتے ہیں فنانشل انسٹیبلیٹی یونی فارم ان یونی فارم ایڈیوکیشن انفرسٹرکٹر ہو گیا اڈنہ ٹرین ٹیچرز ہو گئے نان افورڈیویٹی ایکسپینسیو ایڈیوکیشن ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ نو کرییٹیویٹی ویری گوش شاباش ٹھیک ہے نا نو کرییٹیویٹی ہے جنڈر ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ایس نیپوٹیزم اگر آپ کہہ سکتے ہیں نیپوٹیزم کرپشن ٹھیک ہے یہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنوینشنل ٹیچنگ میٹھرز کنوینشنل ٹیچنگ میٹھرز کنوینشنل ٹیچنگ میٹھرز ٹھیک ہے اب یہ آپ پہ پاس آئیڈی آز ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو سٹیپ ٹو میں پیوریفیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے لوجکل آرڈر بنیں گے اور سٹیپ فور کے اندر آپ لوگ جو ہے بیسکلی اس کا کیا کریں گے آہ آپ ان کو جو ہے وہ سنٹنسز بنائیں گے آپ ان کے ٹھیک ہے اب آپ بنائیں شاہباش پہلے والا پوائنٹ ہم فرس کرتے ہیں ہم میں یہاں فرس کرتا ہوں کہ پہلے پوائنٹ ہمارے پاس ہے آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس اب مجھے بنا کر دکھائیں مجھے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کیسے بنائیں گے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہاں جی شاہباش 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 بنائیں سٹیٹمنٹ آف ٹاپک سے جوڑنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ سنٹنس بنانا ہے بنائیں کیسے بنائیں گے آپ لوگ اچھا سنٹنس بنائیں سنٹنس بنائیں پوائنٹس نہیں بتانے مجھے آپ نے سنٹنس بنانے ہیں چلے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ڈیٹڈ سلیبس ٹھیک ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹڈ سلیبس ڈیڈناٹ ڈیناٹ ڈالاو پاکستان ڈیو ڈیوکیشن سسٹم ٹھیک ہے ڈیسی طرح آپ دوسرے پوائنٹ پہ بنائیں ہم کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہے جہاں پہ ہم لکھتے ہیں وہ ہے آپ کا لو بجٹ ڈالاوکیشن شاباش بنائیں جلدی سے جلدی سے اس کے اوپر بنائیں لو بجٹ ڈالاوکیشن کے پوائنٹ کے اوپر سب لوگ سینٹنسز بنائیں شاباش تاکہ آپ لوگوں کے حاصل دے ہو جائیں ہاں جی شاباش بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نیتر شاباش سوہیل ٹھیک ہے احزاز ٹھیک ہے ہاں جی اس کے اوپر بنائیں کہ لو بجٹ ڈالاوکی жиз ی vast Raspberry رگ ڈالا واٹ ڈالاوکیشن ڈالاوکیشن ڈالا sommل مجھے جیسے کلاس رومے پہ واش روم جا رہا ہوتا ہے کوئی پانی بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے یہی لگتا ہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے کس زوم پہ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے اچھا جی شاوش شاوش بلکل ویرے گوڈ شاوش سب لوگوں کے ٹھیک بنا رہے ہیں ٹھیک بنا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نیدہ آن جی یہ فاتمہ اتنا لمبا سنٹس لکھنے کے بلکل بھی ضرور نہیں ہے اس کو شاوڈ کریں آپ کہ سکتے ہیں کہ ایک ایک بہت ہے جو باقی آرنٹلین میں ہم نے صرف دینے ہوتے ہیں ہی ایڈی آردن پانچ دینے ہوتا ہے ساہر چیزیں یہاں پہ نہیں دکھیں اگر ہم نے دکھنا شروع کر دیں گے تو آرکل بہت لبی ہو جائے گی اور وہ پھر بورنگ ہو جاتی ہے اگر آتنگ بہت لبی ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہیں reasons ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں اس کو یہ جو ہیں reasons behind low quality education ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اگلے step پہ وہ کیا ہوگا آپ کا وہ ہوگا ایک منٹ کہ اس کے ایفیکس کیا ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارا education system develop نہیں ہوا تو اس کے کیا ایفیکس ہوئے ہیں بتائیں شاباش اگین اسی طرح brainstorming کرنی جیسے ہم نے پہلے کی ہے شاباش ہنجی لیک اف کریٹیکل تینکنگ شاباش بلکل ٹھیک ہے comparativeness کا ایشو ہے انہی دلائمینت ہے no new entrepreneurs ہیں poor human resources ہیں شاباش 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 رینڈم آئیڈیاس آپ کے ہنجی شاباش 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 مجھے اب لوگ اب رکھ جائیں دو منٹ کے لئے بریک لگا لیں پھر ہم اگلی پہ جائیں گے اگلی پیج پہ لے جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے جو بہت ریلیونٹ ہے وہ لکھ رہا ہوں اس کو آپ لوگ پھر خود ہی اس کی کیا کریں گے کریں گے لوجکل آرڈر بنائیں گے اور اسی کی بیس پہ آپ جو ہے پھر سنٹنسز بنائیں گے یہ میں آپ کی جو ہے وہ آسانی کے لیے یہاں پہ آپ کو یہ بنا کے دے رہا ہوں پوائنٹس تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ایشو نہ ہو مسئلہ نہ ہو ہاں جی چھیک ہے اچھا جی اب ہم نے اس کے بنا نہیں ہے جب سنٹنسز تو سنٹنسز کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ آپ باقی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ آ جائے گا آپ کا پیوری فکیشن اس کے بعد آ جائے گا لوجیکل آرڈر اس کے بعد آ جائیں گے سنٹنس کنٹیکس چولائزیشن ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے بنایں گے ہم کہتے ہیں کہ پیوری ایڈیوکیشن پیوری ایڈیوکیشن پیوری ایڈیوکیشن سلوشن کی طرف کہ سلوشن کیا ہوں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو ایڈیوکیشن سسٹم میں مسائل ہیں اس کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو کیا سلوشن ہیں اب مجھے دوبارہ آپ سینڈ کریں اپنے اپنے سلوشن شاوشن 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 یا شاوشن شاوشن اچھا 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 یہاں پہ آجائیں گے رینڈم آئی ڈی آز اس کے بعد آجائے گی پیوری فیکیشن پھر آجائے گا لوجیکل آرڈر اور آجائے گا کنتیکسٹورلائیزیشن ہاں جی اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے دیکھنے ہیں آپ کے سلوشنز اچھا جی اچھا یہ کہتے ہیں یونی فارم کریکلوم چلو ہم اس پروفیزم پر ایڈ کر لیتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہے جی یونی فارم ایڈیوکیشن اس کے بعد پولٹی ایڈیوکیشن ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایڈیوکیشن شاہ باش ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جنڈر ایکولیٹی ایگرینڈ�� موسین ارٹس ہوZ Ärر اچھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کے پیچھر ٹریننگ ٹھیک ہے اسکے بعد ہم کہتے ہیں ایمپروڑ شون سود و باش اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں چیکس ان بیلنس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹم ٹھیک ہے یہ آپ اس کے اندر جتنے ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے نا کونٹابلیٹی بھی غیرہ اور اس کے اندر جے اب اس کے سنٹینسز بنائیں گے پہلا سنٹینس کیسے بن جائے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ گورمنٹ ٹھیک ہے جائیں گے پہلا سنٹینس کیسے بن جائیں گے پہلا سنٹینس کیسے بن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم پپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے آپ لوگ جو ہے وہ جو میں نے سٹائل بتایا ہے شوڑر مرس کا وہ آپ نے سلوشنز دکھنے ہیں یہ بات کلیر ہے یہ آپ کے جو ہے کیا ہو جائیں گے سلوشنز ہو جائیں گے یہ میں نے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لکھ کے دے دی ہیں ہے اسی یہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں اسی کو لے کر آپ نے مکمل طور پر بنا کے لانے ہے کل کے لئے یہی آپ کو فائل ملے گی اور اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی چیز پوچھ نہیں ہو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں آپ آجی مزید آپ اس کے اندر سکتے ہیں بس یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیس تکریب پوائنٹس دیکھیں پانچے جو ہے ایک ہیڈنگ کے نیچے آپ آنا چاہیے ہیں سنگل نیشنل کریکلم اس ریلی آ سلوشن یہ ایک بڑی ڈیویٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جاتا ہے دیکھیں سنگل نیشنل کریکلم جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا سلوشن ہے ہمارے اس ایڈوکشن سسٹم کا نیمبر ون ایک تو ہمارا جو دیورسٹی ہے اس سے ختم کر دے گا ہر یوت کو یا ہر جو ایک گریجویٹ ہے جو انیویسٹی کا یا کالیج کا اس کو ایک جیسے بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لبا جو اسنسی ہے اس کا فوکس ہے مور آن رولی جیس ایڈوکیشن ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی جو ہے جو ہے جو ہے کنسر سے پرٹکلوری اگن کامس ٹو میناروٹیز فرزمپل ابھی جو ہمارا چل لاتا ہے اسنسی سے پہلے اس میں جو ہمارے انگلیش بکس ہیں یا دوسری بکس ہیں اس کے اندر رولی جس کونٹنٹ کام میں اب اسنسی کے ذریعے وہ جو ہے ہماری جو جنرل سبجیکٹس ہیں انگلیش کا ہے اس میں جو ہواستانی کونٹنٹ زیادہ کر دے گیا تو وہ جو نون مسلم زیمنہ روٹیز ان کو پڑھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہ جو بجیٹ سوری جو کریکولم ڈیویلیمنٹ ہوتا ہے نا بیسی کے لیٹی is the domain of provinces after the 18th amendment ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ چیلنجز ہیں اس کے اندر بٹ اب جو نہ حکومت آئی ہے اس نے اس کو بلکل جو ہے وہ ریپ کر دیا ہے مرے خال سے اب اس کو ڈیویلیمنٹ نہیں کریں گے سو اس میں پرولم تو ہیں اس کو مزید جو ہے بہتر ہو سکتا ہے اس کے اندر لیکن یہ سلوشن نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے ہمیں مزید اوورال دیکھا جائے نا تو یہ بڑی ڈیویٹ ہے باگستان کیسے بہتر ہو سکتا ہے ہمیں چاہے وہ ٹائم کی ضرورت ہے ابھی ہمیں اس پر انویس کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پچھلے چودہ سالوں میں اگر آپ دو لیٹیسٹ جو آپ کا اکناومک سروے تھا اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے چودہ سالوں میں ہمارا جو لیٹریسی ریٹ ہے بہتر ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ابھی تھوڑا سا یہ جو چیزیں ہیں نا چل لیں آپ کو بہت شوق ہے لیکن بہت سارے بچے ہیں ان کو ہوسکتے ہیں کہ ان کی اقزیم قریب ہے تو میں چاہ رہا ہوں کو یہ چیزیں جو پہلے ہیں وہ کر لیں ہم جیسے ہمارا اسے کا مکمل ہوگا مکمل ہوگا پھر ہم باقی کلاسز آگے ہوں گے اس کے اندر ہم جا کے سوال ہاں جی اب آپ جلدے سے پوچھنا ہے جو سوال پوچھنا ہے السلام علیکم سلام علیکم السلام سر یہ جو اکثر میں مہتر فارمیٹ دیکھتا ہو آف لائن کے تو اس میں اکثر سر ایک سنٹنس کے نیچے کیس ٹڈیز دیتے ہیں وہ جو ہم ہم ہمارا سٹیٹمنٹ کو بیک کر رہا ہوتا ہے نا تو اکثر آف لائن میں ہی لکھتے ہیں اور اسے سمال بریکٹس میں کلوز کر دیتے ہیں یا کسی کوئی سٹینڈرڈ جیسے کیس ٹڈی یا کنڈیان وغیرہ کی جو اس کا حوال دوسر اس کو دینے میں کیا ہو نہیں ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی کلاس چل رہی ہے یہ عباس سنگھ سوال پوچھا اچھا سوال ہے تو یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ جب ہم آؤٹلن لکھ رہی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ لکھا فرزمپل جیسے میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہے یہ آپ کا آؤٹلن کا ایک پوائنٹ ہے نا اس کے نیچے لوگ کیا کریں کیس ٹڈی ایڈ کر دیتے ہیں کیس ان پوائنٹ کیس ٹڈی آپ نے یہ چیز بلکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے نا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ یہ سارا دیٹا بغیرہ ہے جیتنے آپ پاس ایسیمپلز ہیں کہ سٹڈیز ہیں اگر آپ آؤٹلن میں شو کر دیتے ہیں نمبر ون ایک تو آپ کی آؤٹلن بہت لگے جاتی ہے آج میرے پاس ایک بچے کیسے آیا تھا آپ سے سیشن سے ہارٹکرز پہنچ چک کرتا تھا پانچ سفق اوپر اس کے آؤٹلن تھی خلالب اس اس دسکسٹنگ کہ پانچ سفق اوپر آپ کی آؤٹلن جا رہی ہے ایسا نہیں ہوتا میکسیم آپ کے جو آؤٹلن ہے دو سفق اوپر جانے چاہیے مور اس سے بھی اوپر جانا ہے تو تو اگر آپ اس کے اندر کیس انکوائنٹ کیس سٹڈی اٹھ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی آؤٹلن بہت لمبی ہو جائے گی دوسری بات جو سب سے امپورٹن ہو جی ہے کہ کبھی بھی آپ نے آؤٹلن کے اندر اپنے جو مین کارڈ ہیں جو آپ پر ڈیٹا ہے جو آپ کے فیکٹس ہیں جو کہ آپ کے پراغراف میں کام آئیں گے وہ آپ نے دسپلی نہیں کرنے ہوتے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ نے سارے کارڈ جو ہیں وہ ساری کشتیں جلا دیں آؤٹلن کے اندر ہی اب آپ کے باس پراغراف میں لکھنے کے لئے کچھ نہیں بچے گا تو آپ نے جی غلطی بلکل نہیں کرنی ہوگی تو وہ جو آپ کے باس اگزمپلز ہوتی ہیں کیس تیڈیز ہوتی ہیں ڈیٹا ہوتا ہے کیس ان پوائنٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ پراغراف میں یوز کریں گے وہ میں کچھ سکھوں گا کہ کیسے ہم اس کو بڑی ان کے اندر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے آؤٹلن کے اندر صرف جس طرح میں نے آپ کو اس ٹائل بتایا یہی فالو کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بس یہ سب کے لئے ہو جائے گا سب کے لئے ہو جائے گا سب کے لئے ہو جائے گا جو آفلن میں ہم سنٹنس لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پراغراف میں ٹاپک سنٹنس بھی ہوتا ہے تو یہ کچھ سر ریپیٹیشن ٹائپ نہیں ہوتی ورڈنگ کی سر ابھی آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے کیونکہ ابھی آپ بیسک لیول پہ ہیں اس ٹائل کے ساتھ آپ ابھی شروع کر رہے ہیں آپ آپ کو یہ فیل آتی ہوگی سب بچوں کو آتی ہے مجھے بھی آتی ہے لیکن جب آپ مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کے ایسے کمانڈ آتی ہے تو آپ کے پاس جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اتنے سیمپل نہیں ہوتے وہ ڈیورسی فائی ٹاپکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایشو بالکل بھی نہیں آتا تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اگر ریپیٹیشن ہوتی بھی ایک ایشو نہیں ہے میں نے دو ہزار بیس یا دوزار ایسیس کا ایک ایسی کا ٹاپک تھا اس کے اوپر ایک بڑے مشہور پیچر ہیں ان کی آؤٹلین دیکھے تھی ان کے جو یعنی کہ آؤٹلین میں سینٹنس لکھے ہوئے تھے بارہ پندرہ پوائنٹس تھے ہوں گے اور تمام پوائنٹس کے جو فس فور ٹو فائی ورڈز تھے سیم ٹو سیم چل رہے تھے سیم ٹو سیم چل رہے تھے اگر ریپیٹیشن ہوتی بھی ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ سینٹنس سٹرکچر ہے وہ کبھی کی ورڈز کو شروع میں لکھ لیں کبھی کی ورڈز کو بات میں لکھ لیں جنہیں کہ جو مین پوائنٹس ہوتی ہیں آپ کے تو وہ آپ سوڑا ڈیورسٹی کر کے جو ہے وہ ڈیفرینٹ سینٹنس سوچل کے ساتھ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بات تمہیں بھی کر رہا ہوں کہ سنٹنس بنانے سے تو وہ ٹائم لگے گا نا ٹائم لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا بلکل لگ رہا ہے لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ٹائم ابھی لگ رہا ہے آپ کو اتنا ٹائم ہم نے اس کو فریکٹرس کے ذریعے اتنی فریکٹرس کرنی ہوتی ہم اس کو سارا ایسے جو تھی ان گھنٹے میں مینج کر سکیں ٹیک ہے نا انشاءاللہ یہ ہو جائے گا آپ کا اچھا جی ایک آؤٹلین اپنے شیئر کر دیں پریز ہاں جار میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جب آپ کا یہ والے جو میں آپ کا آؤٹلین دکھائی دینا بھی اس کے اندر وہ اپنے لکھے ہوئے تھی میں نے لیکچر کے دورا آپ کو ایک آؤٹلین دکھائی تھے وہ مری ہی لکھی ہوئے تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارے چیزیں انشاءاللہ بس ٹھوڑا سا جہا ہے وہ آج کیا پر حالت کر آ رہا ٹائم ٹھیک ہے نا تو ابھی کے لیے آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے سائٹس سائٹس یا راہاں سائٹس کی بات کر رہا ہوں ٹو آرہاں صاحب بس یار کلاس ختم ہونے والی ہے اور کوئی سوال ہوتا پوچھیں تو پھر ہم اس کو انڈ کر لیتے ہیں میں اس کے ریکارڈنگ کی سٹاپ کر لیتا ہوں یہ کافی لمبی ریکارڈنگ ہو گئی ہے